بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 15 ستمبر 2023 روز جمعت مبارک تھی سفر بمتابق 1445 سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آج کے نیز پر لیڈن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کی جانب سے لیڈیویا کے سلاب زدگان کی امداد خادم حرمی شرفین شاہ سلمان اور ودیہ شہداد محمد بن سلمان نے لیڈیویا کے سلاب زدگان کے لیے کھانے پینے کی اشعار امدادی سلمان فرام کرنے کے حکمات چاری کر دیا ہیں سرگاری خبرستان جنسی ایس پی اکرمدابی سعودی قیادت نے شاہ سلمان مرکز پر امداد اور انسانی خدمات کو شاہی فرمان پر عمل درامت کے لیے کہا ہے شاہ سلمان مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عربیہ نے بتایا کہ لیڈیویا کے حلال امر اور وہاں امدادی مشن انجام دینے والی کئی بینل قوامی تنظیموں کے ساتھ یکجہستی پیدا کر کے لیڈیویا کے متاثرین کی مدد جو ہیں ان کو پیش کی چاہے کی الوجہ روڈ پر بس ساتھا چار غیر ملکی حلاق ساتھ زخمی ہوگے سعودی عرب میں ابو راکہ الوجہ روڈ پر بس اُلٹ جانے پر چار غیر ملکی حلاق اور ساتھ زخمی ہوگے جبکہ ایک کی حالت نازو کے ایک وار ٹوٹی فور کے امدابد حلال احمد نے کہا کہ ابو راکہ الوجہ روڈ پر بس حاضر کتا ملتے ہی امدادی ٹیم میں جو ہیں وہ روانہ کر دی گئی تھی ہانسے میں ایک غیر ملک کے چار افراد جانبہاق اور ساتھ زخمی ہوگے مطلقہ اداروں نے حادثی کی وجہات چاہنے کے لیے خصوصی کاروائش شروع کرتی ہے حلال احمد کی ٹیموں نے میتوں کو سردخانے اور زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا حرم کی حدود کے اندر مساجد کے لیے دستیاب زمین کی خبر جو ہیں بے بنیاد ہیں سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا مکہ مکرمہ حدود حرم میں مساجد کے لیے مخصوص اراضی کے دستیاب ہونے کی خبر بے بنیاد ہیں اوکاد اخبار کے مطابق وزارت اسلامی امور نے توجہ دلائی ہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مکم کرمہ حدود حرم میں مساجد بنوانے کے لیے اجازت یافتہ پراؤش دستیاب ہیں یہ محض افواہ ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وزارت اسلامی امور نے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی غیر مصدقہ اطلاعات کا تبادلہ ٹھیک نہیں ایسے لوگ یا ادارے جن کی کوئی سرکاری حیثت نہیں ان سے منصوب اس قسم کی اطلاعات پر توجہ نہ دیچائے کچھ لوگ ادارے اس قسم کی خبریں پھلا کر لوگوں کی دینی عقیدت سے کھیل رہے ہیں اس قسم کے دعوے اتیار جمع کرنے کا کھیل ہیں آج جمعہ سے دھوپ میں کام کرنے کی پابندی ختم سعودی بزارت ہیومیر رسورسز نے کہا ہے کہ آج جمعہ پندرہ سے نمبر سے دھوپ میں کام کرنے کی پابندی ختم ہو جائے گی سبب ویبسائٹ کے مطابق یہ پابندی جو ہے وہ دھو ماہ کے لیے آیت کی گئی تھی جو آج جمعہ کو ختم ہو رہی ہے وزارت ہیومیر رسورسز کی جانب سے ہر سال پندرہ جلائی سے پندرہ ستمبر تک کھلے مقامات پر محنت مزدوری کرنے والے کارکنوں پر دوپہر بارہ سے تین بجے تک کام کرنے کی پابندی ہوتی ہے وزارت نے کہا ہے یہ پابندی کارکنوں کی حفاظت اور انہیں لول لگنے سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے وزارت کی جانب سے پابندی پر سکسی سے عمل درامت کروایا جاتا ہے اور مختلف شہروں میں جو چھپا مارٹی میں ہیں وہ تشکیل دی جاتی ہیں واضح رہے کہ جلائی سے ستمبر تک سعودی عرب ہی نہیں بلکہ تمام عرب ملکوں میں موسم شدید گرم رہتا ہے ان ممارک میں کارکنوں کی بہتر نگہدار سوار حفاظت کے لیے جو قانون ہیں وہ بنائے جاتے ہیں غداری پر دو سعودی فوجی افسران کو سزائے موت سعودی وضارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائف زون کمانڈ میں غداری کے جرم پر دو فوجی افسران کو موت کی سزا دی گئی سعودی عرب کی خبر سانجنسی ایس پی کے مطابع جمعیرات کی شب وضارت دفاع کی جانب سے جاری پیان میں کہا گیا کہ لیپنٹ کرنن پائلٹ سٹاف ماجد بن موسیٰ عواد البلوی اور چیف سارچنس یوسف بن رضا حسن العزونی بڑے پیمانے پر عسکری جرم کے مرتقب تھے ان سے پوچھ کے چند پر ثابت ہوا کہ وہ غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے ملکی مفادات کا تحفظ نہیں کیا اور عسکری قوائد کا احترام نہیں کیا اور اس کے علاوہ ثابت ہوا کہ انہوں نے تین قسم کی غداریوں کا جہاں وہ مرتقب ہوئے اس نے ملکی مفادات کا تحفظ بھی نہیں کیا اور ان کو عدالت نے عدالتی تقاضے پورے کرتے ہوئے سپیشل کورٹ بھیجا گیا جہاں انہوں نے اپنے پر لگے کے الزامات کا احترام کیا عدالت نے ثبوت ملنے پر مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائیں سزائے موت کا فیصلہ ہے اسلامی شریعت اور ملکی قانون کے تقاضوں کے این مطابق کیا گیا مجد و حرم میں معذور افراد کی آسانی کے لیے سرویس فراہم مکم گرمہ کے عظیم الشان مجد و حرم میں معذور افراد کی نقل و حرکت صحت اور عبادت کے لیے سہولیات مہیا کر دی گئیں مجد و حرم میں زائرین بزرگوں خواتین اور بچوں کی سہولت اور جو آسانی ہیں کی خاطر غیر معمودی اقدامات جو اور سبسید فراہم کی گئی ہیں جن کے باعث شہہ مجد و حرم کے سہنوں اور نماز کے حالوں میں معذور زائرین سہولت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے وہاں پر صفائی کا خاص احتمام کیا جاتا ہے جرسیم سے باک رکھنے کے لیے جگہ جگہ پر وقفے وقفے سے جرسیم کچھ سپرے کیا جاتے ہیں معذور نمازیوں کی آسانی کے لیے ان تک مشروبات اور زمزم کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے معذوری کا شکار مرد زائرین کے لیے کنگ فہد ایکسپینشن میں تین ہال مقصود کیے گئے ہیں ایک ہال پہلی منظر کے گیٹ ایک آنوے کے سامنے ہے ایک فرس فلور کے شبیقہ پل کے سامنے گیٹ اٹسٹھ اور ایک گراؤنڈ فلور گیٹ اٹسٹھ سے ملحق ہے جہاں سے معذور زائرین ان ہال میں داخل جو ہیں وہاں پر ہو سکتے ہیں اور گیٹ پینسر سے پہلی منظر اور مسلح میکنگ فہد توسیم میں گیٹ نمبر پندرہ سے ان ہالوں میں داخل جو ہیں وہ ہوا جا سکتا ہے گھر میں صحت آمہ کی کیڑے مار عدویات کے استعمال کو کم کرنے کے لیے آٹھ نکات سعودی عرب کی فوڈ اینڈرگ اتھارٹی نے گھروں میں صحت آمہ کی کیڑے مار عدویات کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے مشورت یہ ہیں اور اس بات کو یقینی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے کہ استعمال سے پہلے وہ آٹھارٹی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو آٹھارٹی نے کہاں کیڑوں اور چوہوں سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے صحت آمہ کی کیڑے مار عدویات استعمال کرنے سے پہلے آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ www.sfda.gov.sa لنک کے ذریعے کہ وہ آٹھارٹی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں اور آج شائع ہونے والے انفو گرافک میں انہوں نے مشورت یہ ہے استعمال کرنے سے پہلے جو کیڑوں اور چوہوں کے پھلاو کو روکنے کے لیے جو گھر میں جو ہیں ان سب سے اہم ہے صفائی کو آپ برقرار رکھیں اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو مضبوطی سے بندبوں میں رکھیں کورا کٹکٹ کو بندبوں میں رکھنے اور اسے مسلسل ٹکانے لگانے سے اور گھر میں موجود تمام درانے اور سراخوں کو بند کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی کا رسانہ ہو کھڑکیوں پر تنگ سراخوں والی جالیوں کا استعمال کرنے کے ضرورت بھی ہے اللیس گورنریٹ کے مشرق میں کم نمکین پانی کے استعمال کریے ایک پائلٹ پروجیکٹ ایک ریسرچ ٹیم جس میں وارٹر ایجنسی، اگری کلچر ایجنسی، لینڈ ایجنسی، ریسرچ اور انیرویشن ایجنسی جنرل کورپریشن برائے نمکین پانی کی تبدیلی جنرل کورپریشن برائے آپاشی مکم کرماریجن برانچ میں اور اللیس گورنریٹ میں وزارت مخالیات کے دفتر نے وارٹر ٹرانسپورٹ اینڈ پیوریفکیشن کمپنی کے اس منصوبے کے لیے اللیس گورنریٹ کے مشرق میں جگہوں کا انتخاب کیا ٹیم نے مشرق اللیس گورنریٹ میں کچھ مقامات کا دورہ کیا کم نمکین پانی کا استعمال کرتے ہوئے ذراعت کے لیے زمین کو مقصود کرنا اور متبادل ذریعی پیداواری نظام تیار کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کے سلسلے میں سامنے آیا ہے آدمین کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور نے نماز جمعہ کی تیاریوں میں اضافہ کر دیا آدمین کی تعداد میں متوقع اضافہ کے سامنشت نبی کے مذہبی امور کی صدارت نے اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے اور آج جمعہ کو نمازیوں ظاہرین اور امراض ظاہرین کو فراہم کی جانے والی مربوط اور متنوے مذہبی خدمات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دو مقدس مساجد میں ایمان پر مبنی عقیدت کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ بنائے جائے گا اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں وہاں پر فراہم کی جائیں گی اور اس کے نماز مجد نبی کے مذہبی امور کے سرباہ شیخ ڈاپٹر عبد الرحمن السودیس نے تمام شعبوں کے ساتھ کام کو جاری رکھا جدہ کے گورنر نے بارش کی صورت میں شہری دفاع کے پلان اور تیاریوں کا ہر چیزہ لیا جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی نے ایک مقتصر پریزننیشن کا جائزہ لیا جس میں گورنر ریٹ میں بارش اور سلاب کی صورت میں شہری دفاع کی جنرل ایڈمنیسٹریشن کے پلان کو شامل کیا گیا تھا اس نے بارش کی صورت میں تیاریوں کا بھی جائزہ لیا یہ بات جدہ گورنر ریٹ میں شہری دفاع کے جنرل ایڈمنیسٹریشن کے ڈائریکٹر برگیریر جنرل احمد بن ناصر الغامدی کے ساتھ گورنر ریٹ ہیڈکوارٹر میں ملاقات کے دوران سامنے آئی گورنر نے برسات کے موسم میں شہری دفاع کے اہلکاروں کی جو کوششیں ہیں اس کی بھی تعریف کی ہے طیبہ اور عمل قرآن یونیورسٹری میں برونے مملکت سے داخلے شروع مدینہ منورہ کی طیبہ یونیورسٹری اور مکرم کرمہ کی عمل قرآن یونیورسٹری نے برونے مملکت سے داخلے کی درخواستے طلب کر لی الوطن اخبار کے مطابق طیبہ یونیورسٹری کی انتظامیہ کا کہنے ہے کہ آٹھ فیکلٹیز کے 43 شعبوں میں سعودی عرب سے باہر مقیم طلبہ کے لیے داخلے کھول دیا گیا ہیں طلبہ طیبہ یونیورسٹری میں داخلے کے خوشمند طلبہ ادرس فیس سعودیہ پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں یونیورسٹری کا کہنے ہے کہ سکولرشپ اور فیس پر داخلے سے متعلق تفصیلات اور سہولیات جاننے کے لیے study in saudi.moe.joe.se کے ذریعے پلیٹ فارم پر انترانچ کرائے عملکورہ یونیورسٹری انتظامیہ کے مطابق تعلیمی سال دوہزہ تیس چوبیس کے دوسرے سمیسٹر میں اسلامی علوم اور سائنسی مضامین میں ایم اے اور ہائی ڈپلومہ کے لیے داخلے شروع کر دیا گئے ہیں ایڈوکیشن آفیس فیس کے بغیر داخلے ہوں کے عملکورہ یونیورسٹری میں بیس ستمبر دوہزہ تیس جو ہے اس کو داخلے کی شرائط کا اعلان کیا گیا آٹھ اکتوبر کو صبح دس بجے جو ہے آن لائن درخواستوں کی وصولی شروع ہوگی بیس اکتوبر کو رات گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ پر داخلے کا گیٹ بند کر دیا جائے گا سعودی عرب میں جمعیرات کو سب سے زیادہ گرمی کہاں رہی موسمیات کے قومی مرکز کا کہنے ہے کہ جمعیرات کو سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ الحصہ میں ریکارڈ کیا گیا جہاں پر ٹیمپریچر جو تھا وہ سنتاریس ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے سبق ویب سائٹ کے بداوی سب سے کم جو ٹیمپریچر ہے وہ پندرہ سینٹی گریڈ رہا جو کہ السودہ میں ریکارڈ کیا گیا یہ تمہارا اب تک کانیز بلیٹن آمدید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا یہ ہے وہ شام چھے بجے کانیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھے گا السلام علیکم